اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخرہی واسحابہی اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا استقبال کرتا ہوں اور بڑوں کا بھی ہمارے پروگرام بچوں آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے دو نام صرف جاننے والے نہیں ہیں اسے سٹڈی کرنے والے ہیں انشاءاللہ اتنا کہ ہماری سوچ کی حصے میں ہمارے پاس وہ چیز سمجھ میں آ جائے ہمیں کہ ہمارا رب اللہ کون ہے تو آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام جو الگ الگ نام ہے اللہ تعالیٰ کے جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے تو یہ جو اللہ کے نام ہے یہ اللہ کی صفتیں بھی ہیں صفت کا مطلب خوبی مطلب اللہ تعالیٰ کا نام ہے السمیع اور یہاں ہمارے ساتھ میں ہے کون موجود عبد السمیع السمیع کا مطلب کیا ہے سننے والا اللہ تعالیٰ سننے والا ہے سب کچھ سننے والا ہے اور اللہ کا یہ نام بھی ہے اور صفت بھی ہے اللہ کا نام بھی ہے صفت بھی ہے صفت کا مطلب خوبی اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے السمیع اور سننے والا ہے بھی اللہ تعالیٰ تو میرے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے نام ہے یہ نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں تاکہ ہم ان ناموں سے اللہ کو پکاریں تاکہ ہم ان ناموں سے اللہ کو پکاریں کب ہمیشہ ہمیشہ کیا چیز میں نام میں خاص طور سے کب پکاریں خاص طور سے نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں تو جو دعائیں ہیں اور جو گنجائش ہیں جو دعائیں کرنے کی جو گنجائش جہاں ہیں وہ الگ بات ہے لیکن عام طور پر کہاں دعا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاُ الْحُسْنَةُ فَدْعُوْهُ بِهَا سورہ آراب کے آیت نمبر 180 ہے کہ اللہ کے ہے خوبصورت نام ان خوبصورت ناموں سے اللہ کو پکاروں ان ناموں سے اللہ کو پکاروں تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے ان ناموں سے ہاں اللہ کے ناموں سے اچھا مجھے بتاؤ کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ اللہ سے مانگو اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز دے یہ پسند ہے کہ نہیں پسند نہیں پسند ہے آپ کو یہ پسند ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ کو آپ پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکار麻ded وَلِلَّهِ الْأَسْمَاُ الْحُسْنَةُ فَدُوْهُ بِهَا تو آج جو دو نام ہم سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ وہ دو نام ہیں الوہاب اور الرزاق تو ہم پہلا نام دیں گے الوہاب اور دوسرا نام سیکھیں گے الرزاق مطلب کیا ہے عطا کرنے والا بغیر گرز کے عطا کرنے والا بغیر گرز گرز میننگ کل مقصد کے بغیر مثال کے طور پر آپ گئے دکان میں آپ نے انکل سے کہا مجھے دو پینسل کھرینی ہے اور آپ دیتے ہو پیسے اور لیتے ہو پینسل آپ نے پیسے دیے اور یہ پینسل میلی تو یہ انکل نے جو پینسل دی آپ کو یہ کوئی گرز کے ساتھ دی یا بغیر какой فائدے کی دی گرز کے ساتھ دی انکا فائدہ ہے نا ان کو پیسے دیے بغیر آپ بلو گے آنکل مجھے پینسل دے دو تو دیں گے وہ سلر ہے ان کا گرز ہے ان کا فائدہ ہے سمجھے آپ فارق سمجھ رہے ہیں لیکن مان لو مثال کے طور پر کسی کے پاس ہے چیز میں پاس اچھی منسل ہیں اور میں آپ کو کہوں یہ لو یہ پنسل آپ رکھو یہ آپ رکھو یہ آپ رکھو تو پھر کیا ہوا ایسی دے دوں تو پھر کیا ہوا وہ بغیر گرز کے ہوا تو عربی ورڈ الوہاب الوہاب کا مطلب ہے الوہاب وہبہ سے آتا ہے جس کا مطلب ہے اتا کرنا یا دینا بغیر کسی گرز کے بغیر فائدہ کے تو اللہ تعالی الوہاب عربی ورڈ وہب کا مطلب ہے بہت اتا کرنے والا اللہ تعالیٰ کتنا عطا کرتا ہے معلوم ہے ہر لمحہ ہر سیکنڈ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چیزیں عطا کرتا ہے اور انسان ہے نا شکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے عطا کرتا ہے یہاں تک آکے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو تب تک اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں تمہیں بچوں یہاں پہ کیا بات ہے یہاں پہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں اس سے ایک اور لفظ آتا ہے ہبا ہبا سنے آپ کے نام ہبا کا مطلب کیا ہے گفت ہبا کا مطلب کیا ہے گفت کوئی اگر آپ کو گفت دیکھا ہے تو کیا ہے یہ ہبا ہے یہ کیا ہے گفت ہے تو اللہ تعالیٰ کون ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بہت ساری چیز عطا کرتا ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الوہاب وہ قرآن میں تین بارہ اور تین بار میں سے دو بار دعاوں میں ہے عام طور پر دعاوں میں تین بار میں سے دو بار دعاوں میں ہے اور دعاوں میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا دیکھو دعا کرنے کے عذاب ہوتے ہیں اٹیکٹس ہوتے ہیں جسے مثال کے طور پر اللہ سے کہا ہے اللہ دینا ہے تو دے صحیح ہے غلط ہے غلط عذاب ہوتا ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا بناو اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اللہ بڑا ہے اس کا احساس آپ کی دل میں جھنی بچوں آپ کو پتائیں دعا کے آداب میں سے ایک چیز ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہو اللہ تو بہت صرف ویسا ہی کرے گا آپ اللہ کے بارے میں برا سوچانے کے لئے گا سچا ستے ہو سچا آئے گا اگر آپ اچھا سوچوں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ویسا ہی کرے گا جیسا آپ سوچ رہے ہو مطلب اگر اللہ کے بár میں سوچو اللہ نہیں دیتا تو نہیں دے گا اور اگر آپ اللہ کے بارے میں احساس رکھو کہ اللہ دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے مصند حمد کی صحیح حدیث ہے بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں تو ہم اللہ کے بارے میں ویسے اللہ تعالیٰ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا کہ اگر میرے بارے میں اچھا سوچے گا تو وہی ہے اگر میرے بارے میں برا سوچیں گے تو ویسے ہی تو ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک احساس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا دینے والا ہے اللہ کون ہے الوہاب ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ العمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر آٹھ ربنا اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا ہمارے دلوں کو گمراہ نہیں ہونے دینا اس کے بعد کہ تُو نے ہمیں ہدایت دے دی وحب لنا من لدن کا رحمہ اور ہمیں تیری طرف سے حب لنا وحبہ سے آتا ہے وحب لنا اور ہمیں عطا کر دے تیری طرف سے وحب لنا من لدن کا تیری طرف سے رحمہ رحمت اور ہمیں عطا کر دے تیری طرف سے رحمت رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر آ جائے انکا انتا الوحب کیونکہ یقینا تو وحب ہے عطا کرنے والا ہے بغیر گرز کے مطلب اللہ تعالیٰ وہ کون ہے اللہ تعالیٰ کو کچھ دیں گے تو اللہ دیں گے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم نے کچھ کیا آپ کس سے بھی کون اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں چلو اللہ تعالیٰ الوحب ہے واہ آپ کا مطلب کیا دینے والا بنا گرز کے دینے والا بنا گرز کے دینے والا آپ کو بھی دیا ہے کچھ دیا ہے آپ کو دیا ہے کیا دیا ہے بتاؤ بغر دیا بغر دیا اللہ تعالی ہنز دیا آپ نے کچھ کیا تھے جنیا میں آنے سے پہلے آپ نے کچھ کیا تھے کہ اللہ تعالی نے اس لئے آپ کو دو آئیس نہیں بغیر ماہم کے انسان کے کتنا دےتا ہے اللہ تعالیٰ صرف نیک لوگوں کو دیتا ہے دیکھا آپ نے نہیں دیکھا لیکن دیکھا ملو اب دیکھا ہوں کیا پاسcion advisors ہوتی ہے ہاں ہوتے ان کے پاس کے ان کے پاس نہیں ہوتے 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 ہوت ہمیں 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 ہ صرف انسانوں کو جانواروں کو بارڈس کو یا پھر کہیدے مکونوں کو بھی دیتا ہے جنوں کو بھی دیتا ہے اللہ تعالیouvert اللہ تعالی Denver's بھی دیتا ہے 사가 کھلار ایک بار دیتا ہے کہ بpis کرتے ہیں ب البتک ببتک سال میں کتنے دن دیتا ہے پوری زندگی تین سو پہ�犭 دن ج و سال کے اندر ہوتے ہیں دن کے اندر ہوتے ہیں سالہ دن دیتا ہے ہر دن دیتا ہے بہر بہر دیتا ہے دیکھو عرب میں وہاہب جو ہے نا اس کا مطلب ہے بہت 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 بیمار ہوتے ہیں تو مر نہیں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ شفاہ دیتا ہے ٹھیک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بار بار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رب ہے آپ کی پہچان ہے وہ آپ سے وہ آپ کو جانتے ہیں ہاں جانتے ہیں کیا آپ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں آپ کے بارے میں یہ چھوٹی سی گرل ہے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں یہ چھوٹی سی گرل کے بارے میں جانتے ہیں یہ چھوٹی سی گرل کے بارے میں جانتے ہیں ہاں ہر چیز جالتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتے ہیں انسان میں جو غلط کرتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں غلط کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اچھائی کرتے ہیں میرے بچوں یہ آپ کے رب ہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو کچھ چاہیے ناغن تو طریقہ سیکھو کیا طریقہ سیکھو کیا کرنا ہے وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ ہمیں تیری طرف سے عطا کر دے رحمت اللہ تو یقیناً عطا کرنے والا ہے تو اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ اب دیکھو مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے آپ کو کوئی چیز چاہیے اللہ سے دنیا میں آپ کو چیزیں اللہ سے چاہیے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگ سکتے ہیں اللہ سے چھوٹی یا بڑی چیز مانگنی چاہیے بڑی بھی چیز مانگ سکتے ہیں اچھا آپ نے ایک بار مانگے کوئی چیز اللہ سے بڑی ضرورت ہے تو بڑی اور چھوٹی ضرورت ہے تو چھوٹی اری ماشاءاللہ جو چیز ضرورت ہے وہ مانگ سکتے ہیں مان لو آپ نے ایک بار مانگی پھر سے مانگ سکتے کچھ اور ہاں کیوں 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 کہ اللہ کار ہے اللہ تعالی وحاب ہے باہر 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 بہر بہت کچھ باہر باہر دینے والا بغیر گرس کے تو مانگو بھے ہو تو چھوٹی چیز بھی مانگ سکتے ہیں بڑی چیز مانگ سکتے بڑی big ہاں بڑی چیز مانگ سکتے ہیں ایک خوش نہیں مانگ سکتے ہیں وہ کیا اللہ کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا آخرت میں لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم گناہوں کی چیزیں بھی نہیں مانگ سکتے ہیں اور صرف دنیاں و دنیاں و دنیاںilipp 블� Belle اللہ شروب مجھے یہ چاہیے آخرت کے بار میں نہیں مانگے یہ بھی نہیں کرنا چاہئے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو میرے بچوں اور جب مانگو نا تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کوئی وہ نہیں ہے شرمانہ نہیں ہے کہ میں اللہ سے کیسے مانگو ہوں شرمائیں گے کیونکہ وہ خزانے کا مالک ہے اور خزانے کا مالک ہے اور دینے والا مالک ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ خزانے کا مالک ہے لیکن کسی کو کچھ نیا کچھ کئی لوگ ہیں انسان جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں نے دیا ہے لیکن وہ نہیں دیتے دوسروں کو وہ کنجوس لوگ ہوتے ہیں وہ سب پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں کسی کو کچھ نہیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ کسی کو کچھ نہیں دے خزانے کا مالکہ لگے کسی کو کچھ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ ایسے نہیں تو یہاں کے ماملے اللہ تعالیٰ کون ہے بار بار عطا کرنے والے ہیں تو میرے بچوں آپ کو سامنے ایک بات ہے کہ آپ وحاب نام سے کیا سیکھ رہے ہیں آپ اسے کیا use کریں گے آپ کی زندگی میں کیا سادہ ہوگا کیا حاصل کریں گے چلو بتاؤ جو صحیح جواب دیں گے وہ بچوں کو انشاءاللہ ایک ایک پینسل ملے گی ہاں کیا ایک ایک پینسل ملے گی چھوٹی سی چیز کیا سوال کا آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ الوحاب ہے اگر آپ جان لو کہ اللہ تعالیٰ الوحاب ہے تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو کوئی بھی ویش پامتہ مل جاتی ہے مل جانے کے بیٹر چانس کیونکہ اللہ کو پسند ہے دیکھو اللہ تعالیٰ سے جب کوئی چیز مانگتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتے ہیں یا تو کوئی پریشانی آنے والی تھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو کینسل کر دیتے ہیں سمجھے ہیں بچہ کہ جیسے مثال کے تو آپ کوئی مانگ رہا ہے اللہ مجھے نئی سکول بیک چاہیے میری سکول بیک پران ہی ہو گئی ہے مجھے سائیکل چاہیے اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ پرابلم ہونے والا ہے یہ لڑکا گرنے والا ہے اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے سائیکل نہیں دی لیکن اس کا ایکسیڈنٹ روک دیا اب ہم کیا پسند کرتے ہیں کہ سائیکل مل جاتی اور پاؤں ہی توڑی آتا یہ پسند کرتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے سائیکل اس کو نہیں دے کر اس کی ایکسیڈنٹ کو روک دیا اب وہ جو اس کا ایکسیڈنٹ ہو کر اس کا پاؤں ٹوٹنے والا تھا وہ پاؤں نہیں ٹوٹا کیوں نہیں ٹوٹا کیونکہ اس نے اللہ سے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ وہ حاب ہے عطا کرنے والا ہے سب سے پہلا فہدہ کیا ہے کہ آپ اگر یہ بات سمجھ کر کے یاد رکھیں گے انشاءاللہ تو آپ زندگی بھار الوحاب سے بار بار بہترین عدب کے ساتھ چیزیں مانگ سکتے ہیں بار بار اللہ سے صحیح عدب کے ساتھ مانگ سکتے ہیں اِنَّكَانْتَ الْوَحَاب ریپیٹ اِنَّكَانْتَ الْوَحَاب یقیناً اے اللہ تو الوحاب ہے یقیناً اے اللہ تو الوحاب ہے تو اللہ تعالیٰ سے اِنَّكَانْتَ الْوَحَاب سیکھیں گے آپ عداب دیکھو دعا کے ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف کرو دعا کرو ساتھ میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اللہ کو پسند دے گے کیوں کہ ہمارے لئے اچھا ہے جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کیسے مانگ رہا ہوں جیسے مثال کی طور پر اگر میں ریحان کروں تمہارے پاس پینسل ہیں تمہارے ملے پینسل دے دوں اب اگر آج میں مانگوں ہوا تم سے تو تم دوں گے مجھے نہیں دوں گے نہیں دوں گا کیونے دوں گے کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی نا فرینڈ کا فرینڈ نہیں ہوتا پھر فرینڈ نہیں ہوتا تو وہ دیتا نہیں ہے ہاں کوئی فرینڈ نہیں تو نہیں دی اور فرینڈ ہے تو دیں گا کتنی بار دے گا ایک بار پھر روز روز میں مانگوں ایک اور پینسل تو نہیں ایک اور دے تو تو پھر وہ کتنے دن تک دے گا ایک دن تک دے گا ہے نا اللہ تعالیٰ کان ہے وہ خسانوں کا ملک ہے الوہاب ہے یہاں دکھیں گا آپ تو اللہ کی تعریف کرتا ہے نا تو ہمارا دماغ صحیح ہوتا ہے تو ایک فائدہ یہ ہے اور بالکل آپ کو ایک پینسل میں لیچے کیونکہ آپ نے صحیح جواب دیئے اور کیا فائدہ ہے زندگی میں اللہ تعالیٰ الوہاب ہے جان کر کیا فائدہ ہوا آپ کا کیا فائدہ ہوا ہاں اب دو سمئے آپ کلاس میں باتیں آج یہاں پر آپ کا کچھ فائدہ ہوا کی نہیں ہوا کیا فائدہ ہوا بلو نا سب کچھ سیکھنے ملا تو الوہاب ہے اللہ تعالیٰ یہ جان کی کیا فائدہ ہوا سوچو آپ کا کیا فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والے ہیں ہاں ہاں اس سے فائدہ کیا ہوا جان کر بتاؤں اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں یقین جو بھی جو بھی غلط ہوتا ہوا پھر سے کر دیں کیا کہا پھر سے کہو جو بھی کچھ غلط ہوتا ہے ت اللہ تعالیٰ پھر سے کر دیں کچھ غلط ہوتا ہے تو پھر سے صحیح کر دیں مطلب کون غلط کیا ہم سے غلط ہوتا ہے اللہ اس کو پہلنانا ہے لا دینے کچھ چلی جئی اوہوہ為什麼 خراب ہوگئی تو اللہ تعالیٰ پھر سے دے سکتے یہ اسی سے connect ہے organic llamado کیا فائدہ ہے آپ کا تعلق آپ کے رب سے اچھا ہو جائے گا آپ کا تعلق آپ کے رب سے اچھا ہو جائے گا آپ کا رب کون ہے اور ایک بار آپ کا رب کون ہے آپ کو سمجھ میں آگیا تو آپ پریشان نہیں ہوں گی انشاءاللہ کیوں ملکہ کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا تعلق الوہاب سے ہے میرا تعلق الوہاب سے میں الوہاب سے مانگ روں گا الوہاب مجھے دے دے گا پتا ہے آپ کو سلیمان اسلام نے کیا دعا کی تھی سنیئے سلیمان اسلام کی دعا قرآن میں سورہ سعاد سورہ نمبر 38 میں آیت نمبر 35 ہے رب غفر لی اے میرے رب مجھے معاف کر دے وحب لی ملکا لا یب بغی لی اہد مبادی اور مجھے ایک ایسی حکومت دے دے جو میرے بعد کسی اور کو مت دینا مجھے ایسی حکومت دے دے کہ میرے بعد کسی اور کو مت دینا اور پھر انہوں نے کہا انکانت الوہاب یقیناً تو وہاب ہے تو انہوں نے کہا کہی مجھے ایک ایسی حکومت دے سلیمان اسلام کون تھے اللہ کے رسول تھے اور وہ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے اور انہوں نے کہا اللہ مجھے ایک ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی اور کو مت دینا وہ چاہتے تھے کہ اسے استعمال کرے تاکہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں میرے بچوں ان کی حکومت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواں پر کنٹرول دیا ہواں پر اگلی آیت میں دیا گیا ہے انہیں جنوں پر کنٹرول دیا سارے جن ان کے کنٹرول دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں پرندوں کے اوپر اور جانوروں پر کنٹرول دیا ان کی فوج میں جانور تھے پرندے تھے آپ کو پتا ہے حدود پرندے کا واقعہ تو یہ ساری چیزیں وہ کبھی اور دیکھیں گے حدود کا میں نے سنید ہے تو سنیمہ اسلام کی فوج میں انسان بھی تھے جن بھی تھے جانور تھے پرندے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز پر کنٹرول دیا اتنی صالید حکومت دی اور کیا دعا انہوں نے کی تھی انکانتالوہا کہ یقیناً تو عطا کرنے والا ہے بغیر گرز تو میرے بچوں کا آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی تو آپ کو بہت بہت خزانہ مل سکتا ہے اللہ سے اور آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان کر سکتے ہیں ہم دوسرا نام لیں گے آج کیلئے اور وہ ہے الرزاق 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 کا مطلب کیا ہے رزق دینے والا بہت رزق دینے والا الرزاق کا مطلب ہے انسانوں کو دیتا ہے جانوروں کو دیتا ہے چرندوں پرندوں سب کو رزق دیتا ہے اچھا رزق اندر کیا ہے نا کہ ایک رزق ہوتا ہے جو ہے کھانا پینا ایک رزق ہوتا ہے جو ہدایت اللہ ہدایت بھی دینے والا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ الزاریات میں سورہ 51 آیت نمبر 58 اللہ تعالیٰ یقیناً رزاق ہے رزق دینے والا بہت رزق دینے والا بار بار رزق دینے والا ذلقوة المتین اور مضبوط طاقت والا اللہ تعالیٰ مضبوط طاقت والا ہے اللہ کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں ہے ہمارے لئے مشکل ہے کہ کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے امام ابو نوین نے اپنی کتاب ہلیا میں ایک حدیث جمع کی ہے حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے ان کے نفتہ فی روئی ان کے روح میں یہ بات دالی کیا کہ کوئی شخص دنیا سے تب تک نہیں جا سکتا جب تک اپنے حصے کا رسک نہیں کھا لیں آپ کو بتائیں آپ کا رسک فکس ہے جتنا رسک کھانے ہی لوگیں تب تک دنیا سے جائیں نہیں سکتے تو اسی وجہ سے جتنا رسک ملنا ہے اتنا ملنا ہے آپ کو جتنے کپڑے ملنا ہے رسک ہی نہ صرف کھانا نہیں ہے کوت کوت ہوتا ہے کہ کھانا تو اللہ تعالیٰ کھانا بھی دیتا ہے پانی بھی دیتا ہے کپڑی بھی دیتا ہے سارے انتظامات بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کون ہے اور رزاق ہے سے ریپیٹ اللہ تعالیٰ کون ہے اور رزاق ہے یاد ہے کہ آپ کو رزاق بہت رزق دینے والا تو رزق کے اندر ساری چیزیں ہیں دینے والا کون ہے اللہ اچھا لیکن آپ کو بتایا کسی کسی کی موت ہو جاتی ہے بھوک کی وجہ سے پتایا کیوں ان کا رزق وہاں ختم ہو گیا اگل اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق رکھا اتنا خار بغیر دنیا سے جا نہیں سکتے ایک دن تو جانا ہے نا کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے کوئی نہ کوئی وجہ سے انسان جائے گا تو جہاں تک جتنا رزق اللہ نے رکھا ہے اتنا رزق مل گیا اب جائیں گے دنیا سے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے لیکن جتنا رزق ہے کھائے بغیر دنیا سے جا نہیں سکتے تو صحیح طریقے سے حاصل کریں گلت طریقے سے صحیح طریقے گلت کر کے آپ کو زیادہ مل جائے گا جتنا ہے اتنا ملے گا اُلٹا رزق کم ہوتا ہے جب انسان گناہوں کے راستہ لیتا ہے گناہوں پر راستہ لیتے ہیں تو رزق کیا ہوتا ہے کم کم ہوتا ہے تو بچے اعد countries اللہ تعالیٰ کون ہے الرزق ہے خوب رزق دینے والا صل اللہ الوحاب الوحاب کا مطلب عطاء گانے والا الرزاق کا مطلب رزق دینے والا الرزاق کا مطلب رزق رزق کھانا 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 ہے کھانا اور کوپڑے اور سب چیز کہ دانتوں کا دانتوں کا دانسوں میں رسک سیکھتے ہیں یہ داعتوں کا رزق جہاں ختم ہو جائے گا وہاں داعت کام نہیں کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک باڈی پارٹ یہ آنکھیں یونگیاں کی چل رہی ان کو رزق مل رہا ہے اللہ کے طرف سے جس کا جتنا رزق ہے اللہ تعالیٰ اتنا متعین کیا اللہ تعالیٰ نے اتنا ملے گا تو میرے بچوں اللہ تعالیٰ الرزاق ہے اللہ تعالیٰ الرزاق یاد رہے آپ کو انشاءاللہ زندگی بھر یاد اکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ الوہاب ہے چلیئے کچھ تو کیا کہیں گے انکہ انتہ الوہاب ناس میں بولنا ہے انکہ انتہ الوہاب یاد کرو کسے سلیمان علیہ السلام کو کیسے انہوں نے اللہ سے مانگا اللہ تعالیٰ نے دیا تو اللہ تعالیٰ کہاں نے وہاب ہے دیکھو بچوں آپ دنیا میں جو گزر رہے ہیں دنیا میں اونچ نیچ مشکلیں آسانیاں اچھی حالات مشکل حالات ہر چیز سے گزرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ کا تعلق اللہ سے ہے تو آپ کو راستہ ملے گا آپ مشکل میں ہو آپ کو کچھ چاہیے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ الرزاق ہے تو یہ ایک آج کا لیسن ہے انشاءاللہ میرے پیارے بچوں یہ کچھ باتیں تھی یہ اللہ تعالیٰ کے دو خوبصورت نام ہیں اور یہ ناموں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے میں آپ سب بچوں کو بھاروں گا کہ اگر اس سے پہلے جو نام ہم نے کلرز اف اسلام میں لیے ہیں آپ کو نام یاد نہیں ہے تو ایک بات رویجن کر لیجی انشاءاللہ پچھلی اپیسوڈز یوٹیوب پہ بھی موجود ہے ہمارے ایپ میں بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اور دیکھ کر کے رویجن کر سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو اچھا بنائیں انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے آپ صحیح طرح سے دعا کر سکو اللہ تعالیٰ کون ہے اسے پہچان سکو اس سے اپنا صحیح تعلق کر سکو اس پر بھروسہ کر کے چھوڑ سکو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو الوہاب ہے اور الوہاب دو بار ریپیٹ کریں گے الوہاب 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 تعلق جوڑیں گے انشاءاللہ آپ اپنا تعلق جوڑیں گے اللہ سے انشاءاللہ اللہ سے تعلق جوڑی ہے اور خزانے سے تعلق جوڑی ہے اللہ سے تعلق جوڑ کر دنیا آخرت میں دونوں میں خزانہ پائیے بے وکوف ہے وہ انسان جو اتنا مہرمان رب ہونے کے باوجود اس سے دور ہو کا زندگی گزارتے ہیں کتنے غلط ہے نا ان کے لیے کہ بھئی خزانے کا مالک وحاب ہے وہ وحاب اور تم اس سے دور بھاگ رہے ہو الوحاب سے دور بھاگ رہے ہو اور رزاق سے دور بھاگ رہے ہو کیا ہو گیا نا انسانوں کو کیسے کرتے ہیں نا انسان صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں غلط غلط تمہیں بچوں آپ لوگ غلط مت کرنا یہ الوحاب اور رزاق سے اپنے تعلق کو جوڑے رہیے اسی چیز کے ساتھ ہم آج کی اپسوڈ بھی ختم کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم آپ لوگرم غلط السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہنم ورحمت اللہ وبرکاتہ نا انسانوں کو